بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پائلز کو زمین کے اندر گڑھنے کا پہلا طریقہ ڈراؤ پہمر میتھرڈ پائل کو زمین میں گڑھنے کا یہ عام ترین طریقہ ہے اس طریقے میں جہاں پائل لگانا ضروری ہوتا ہے وہاں تھوڑی سی کھدائی کر کے پائل کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اوپر سے طاقت پر ہتوڑے سے زربیں یا چوٹیں لگائی جاتی ہیں یہ تمام زربیں اور چوٹیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک مطلوبہ مقدار کے اندر پائل زمین کے اندر گڑھ نہیں جاتا جو کہ ڈیزائن اور اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہوتی ہیں جیسے کہ آپ ان تمام تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ کرین پولی اور ہیمر ایریجمنٹ موجود ہے اس میں کرین اور پولی اور روپ کی مدد سے ہیمر کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور اس کو کنٹینیسلی پائل کے ٹاپ پر زربیں لگائی جاتی ہیں ایک مکمل ڈیزائن پروسس اور فلوسفی انوالو ہوتی ہے ان تمام ضربیں لگانے میں ضربیں لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال لگتا ہے کہ گزائن لوٹ سے زیادہ ضرب نہ لگے تاکہ پائل ٹو کے نہ اس سارے کانسٹ کو سمجھانے کے لیے میں ایک چیز آپ کو ریمائنڈ کروں گا میں نے ایک عدد پچھلی پریزنٹیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا یہ بالکل کانسٹ اس طرح سے ہی کہ جیسے ایک بڑا کھونٹا ہتوڑے کی مدد سے زمین میں گاڑا جا رہا ہو یاد رہے یہ ضربیں لگانے کا عمل ایک ریدم کے اندر اور ایک الائنمنٹ اور ایک لائن کے اندر چلتا ہے اللہ حافظ